کارز اینڈ ٹریکٹر کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مائی اردو ٹیپ کو اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیر و افیت سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار آوان اور میں آپ سب فرینڈز کو مائی اردو ٹیپ یوٹیپ چینل میں اگین ویلکم کرتا ہوں آج میں مجود ہوں وسیم مورٹرز پہ جو کہ ہمارا اپنا شروم ہے پہلے بھی میں یہاں سے کافی ریویو کرتا رہا ہوں اور آج میں آپ کو ایک اور کوئنٹ بتاؤں گا کہ اگر آپ گاڑی لینے جا رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے شرومز پہ جانا ہے اور وہاں پر گاڑی کو اگر آپ نے یوز میں گاڑی لینی ہے تو کس طرح سے ہم نے اس کی کچھ چیزیں چیک کرنی ہے کہ خدا نہ خواست آپ کے ساتھ کوئی دوکھا نہ ہو جائے تو اس بارے میں میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی شروم پہ جائیں اور وہاں پر اگر آپ کیونکہ آپ کا بجٹ لو ہے اور آپ گاڑی یوز میں لینے چاہتے ہیں نیو گاڑی آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو کون کون سی چیزیں جو ہیں گاڑی میں دیکھنی ہوگی تو پریشان مت ہوں میں ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپارٹ بنا دوں گا گاڑیوں کا جو میرے پاس علم ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ میں شیئر کروں اور اللہ رب العزت مجھے اس کا انشاءاللہ عجر ضرور دے گا تو ٹیم ضائع نہیں کرتا میں آپ فرینڈز کا اور ہم ایک ہی گاڑی پہ میں جو ہے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا چیز جو ہے اس کی دیکھنی ہے تو شروع کرنے سے پہلے میرے وہ فرینڈ جو پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس چینل مائی اردو ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں اور فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری سٹی بکھر ہے یہاں پر دھند کا بڑا راج ہے اور سردی بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے میں جو ہے دو تین دن سے جو گاڑیوں کے ریویو تھے وہ نہیں کر رہا تھا کیونکہ ریزلٹ جو تھا وہ کو مجھے خاص اچھا نہیں مل رہا تھا بہرحال سردی ہو یہ تو دھندیں تو جو ہے یہ ہوں گی لیکن ہم اپنا کام تو نہیں چھوڑ سکتے تو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو جو ہے سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر پرانی گاڑی لینی ہے تو اس کی کون کون سی چیز اور کیا کیا چیز چیک کرنی ہے تو فرینڈ شروع کرتے ہیں جی تو فرینڈ یہ ہمارے سامنے گاڑی ہے ٹویٹا کرولا جی ایل آئی دو ہزار نو مادل اور ہم اسی پہ ہی ٹرائی لے لیتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے اگر ہم گاڑی لینے جاتے ہیں تو ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے سب سے پہلے ہم گاڑی کی باڈی سے شروع کر لیتے ہیں باڈی میں آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی کو مختلف جو ہے اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو بانڈ ہے اس کے درمیان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہے سپیس سے ہے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے تھوڑا پیچھے ہٹ کے اب میں پیچھے ہٹ دیا ہوں آپ دیکھیں کہ اس میں سپیس زیادہ تو نہیں آرہا یا بانڈ کی کوئی چیز جو ہے وہ اوپر نیچے تو نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو فنگر ہے اس سے گاڑی کو اس طرح سے پوری باڈی کے اوپر آپ ایسے جو ہے ذرا اپنے ہاتھ کو دبا کے اس کے اوپر ماریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ گاڑی کے نیچے ہلکا سا بھی کوئی ڈینٹ ہوگا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس گاڑی نے اس کو کسی چیز نے ہٹ کیا ہے اور یہ جو ہے اس گاڑی کے اندر کہیں نہ کہیں پر کوئی ڈینٹ جو ہے وہ ضرور ہوگا اس کے بعد آپ نے فینڈر کو بھی سیم اسی طرح سے دیکھ لینا اس کے اوپر جو ہے آپ نے ایسے سے زور زور سے جو ہے آپ نے وہاں پر چیک کر لینا ہے انگلی کی مدد سے آپ نے اس طرح سے بھی چیک کرنا ہے کہ کیا اس کے اندر کوئی پوٹین تو نہیں بھری گئی یہ ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے گاڑی کو چیک کرنے کا اس کے بعد آپ نے سیم جو ہے گاڑی کے یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سامنے سے ہوں اور آپ نے پوری گاڑی کو یہاں پر جہاں پر روشنی اچھی ہو آپ نے گاڑی کو دیکھنی ہے کیونکہ آپ تو یہاں پر دھوند ہے فوق ہے میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو آپ نے یہاں سے بالکل ہی سائیڈ میں جو ہے کھڑے ہو جانا ہے اور فینڈر پچھلے ڈورز یہ آپ نے چیک کر لینے ہے کہ ان میں کہیں پہ بھی جو کلر ہے وہ اگر ڈیفرنس آ رہا ہے مختلف کلر گاڑی آپ کو دے رہی ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ گاڑی میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑ بڑھ ہے اور اس کے بعد جو امپورٹڈ چیز ہے آپ نے یہ دیکھنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کے جو گلاسز ہیں یعنی کہ جو شیشہ ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں تویٹا لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ گاڑی کا جو گلاسز ہیں یہ ارجنل ہیں اور اگر یہ دوبارہ ڈالے گئے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کے مینڈ میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ میں بھی اس گاڑی کو کسی چیز نے ہٹ کیا ہو اور یہ جو ہمارا جو گلاسز ہیں یہ دوبارہ جو ہیں گاڑی میں ڈالے گئے ہیں اس کے بعد آپ نے سیم میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گاڑی کا بیک سیڈ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ضرور چیک کر لیا کریں کیونکہ یہ ارجنل ہے تویٹا کا جو کہ چیک کر لینا ہے یہ سارے جتنے بھی گلاسز ہیں ان پہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے یہ نمبر ضرور ہونے چاہیے یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر لینا ہے اگلا مرلہ ہے ہمارے پاس میں یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے گاڑی کو مختلف اینگل سے چیک کرنا ہے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاڑی میں یہاں ہلکا سا ڈینٹ ہے جو کہ میں جب اس کے اوپر ایسے ہاتھ رگڑتا ہوں تو مجھے یہ نیچے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر ہلکا سا ڈینٹ ہے یہ بالکل آپ کو جو ریزلٹ ہے میرے کیمرے کا وہ صحیح نہ مل رہا ہوگا تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے فرنٹ سے جو ہے اس کی جو فرنٹ بمپر ہیں یہ چیک کر لینا ہے اور بمپر کا جو کلر ہے اس کو آپ نے باڈی کے ساتھ میچ کرنا ہے اب میں جو ہے اور نیکس کی جو مرلہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گاڑی کے بانٹ کو اپن کرنا ہے اور گاڑی کی سیلز جو ہیں ان کو چیک کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی کی سیلز یہ ہوتی ہیں یہ بالکل آپ نے دیکھ لینی ہے اور کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ سیل اریجنل ہے یا یہ جو ہے دوبارہ اس کو رپیئر کیا گیا ہے کیونکہ فرنٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب گاڑی کی سیلز ڈیمیج ہے تو باڈی میں ٹچنگ تو مست ہے باڈی میں گاڈی کے پھر ٹچنگ ضرور کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نزدیک سے آپ کو دکھاتا ہوں سردی ہے میرا کیمرہ فاکس بھی صحیح نہیں کر رہا کیونکہ سردی کی وجہ سے میرے ہاتھ بھی تھوڑا کام پر رہے ہیں بہت زیادہ تھنڈر مجھے سردی پتہ نہیں کیوں زیادہ لگتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلز اس گاڑی کی جو ہے یہ ریال ہے جس گاڑی کی دوبارہ سیلز ڈالی گئی ہوتی ہیں یہاں سے جو سیل پریس کرنے والا ڈینٹر ہوتا ہے وہ گاڑی کی سیلز کو اس طریقے سے اس کو ریپیئر نہیں کر سکتا جس طرح سے ارجنال ہوتی ہے اس میں پھر ہوتا کیا ہے جب گاڑی تھوڑی سی یوز ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو زنگ نظر آنے لگ جاتی ہے اور آپ نے سمجھ لینا ہے کہ گاڑی کی جو سیل ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ آج کل بڑا مارکیٹ میں دھوکھا کرتے ہیں اور میں چاہتھوں کہ یار آپ لوگ دھوکھے سے بچ جائیں یار آج میری آواز سے بھی آپ کو پتہ چال رہا کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹھانڈ لگ رہی ہے بٹ آپ فرینڈ کے لیے جتنی بھی ٹھانڈ ہو میں انشاءاللہ ریویو تو کروں گا آپ کو ایکسپارٹ کو میں نے بنانا ہے اور یہ میری دلی خیش ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلز بھی آپ نے چیک کر لینی ہے اس کے بعد امپورٹڈ چیز ہوتی ہے یہ ریڈیئیٹر کا اوپر والا حصہ یہ بھی آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ اس میں بھی گاڑی اگر سامنے سے گاڑی کو کوئی چیز ہٹ کرتی ہے تو یہاں پر یہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کے اندر والی سیلز بھی آپ فرینڈ دیکھ لیا کریں یہ دیکھیں یہ اندر کی سیلز ہیں یہاں پر بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا یار جو چیز دوبارہ رپیار ہوتی ہے وہ خود بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ریال نہیں ہے یہاں پر یہ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ نٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کلٹ ٹھیک ہے لوگ بعد میں بھی یہ لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر رگڑ سی ہوتی ہے جب اس کو کسی چیز سے اوپن کیا جاتا ہے یہ چیز دیکھ لیا کریں اس کے بعد گاڑی کے سارا اندر سے انجن وغیرہ اور گاڑی کی انجن کی پوزیشن آپ نے دیکھنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو یہاں پر ایک گیج سی دی گئی ہے گاڑی جب اسٹارٹ ہو اس کو اوپر کھینچنا ہے اگر اس سے ہلکا ہلکا سا دھوان بھی آ رہا ہو تو سمجھ جانا کہ گاڑی کی جو انجن کی پوزیشن ہے وہ لو ہے گاڑی کا انجن کو اتنا اچھی حالت میں نہیں ہے باقی گاڑی کی بیٹری ایک ایک چیز جیسے میں ریویو کر رہا ہوتا اور آپ کو دکھا رہا تو آپ نے ویسے یہ نیچے ایج گاڑی کے یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر لینی ہے کہ کہیں پر کوئی چیز ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیچے اس کو آپ ایک فرش کہہ سکتے ہیں یہ لازمی چیک کر لینا ہے یہاں پر میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں سیلز بڑی امپورٹیڈ ہوتی ہیں اگر گاڑی کی سیلز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو گاڑی جو ہوتی ہے وہ پینٹر اس میں دوبارہ کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں فرینڈز وہ ڈینٹر پینٹر کی مدد لیتے ہیں اور ڈینٹر پینٹر جو ہوتے ہیں ان کے شروم والوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں ساروں کی میں بات نہیں کر رہا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی ڈینٹر پینٹر کو لے جاتے ہیں اگر شروم والا اس کو پیسے دیتا ہے تو وہ آپ کو گاڑی ہو کے کر دیتا ہے تو پلیز ان پر ٹرسٹ نہ کیا کریں خود سیکھیں یار کسی پر ٹرسٹ نہ کریں ہر انسان ہوتا ہے انسان سیکھنے سے سب کچھ سیکھ جاتا ہے یار میں بھی انسان ہوں میرے پاس جو ٹوٹا پھوٹا جو میرے پاس نالج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے دورز کی سیل کو سوری دور کو اپن کرنا ہے اس کی سیلز کو آپ نے بخوبی چیک کر لینا ہے ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے آپ نے سیلز جو ہیں یہ چیک کر لینی ہے ذرا سا بھی سیل ڈیمیج ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی کو سیڈ سے کسی چیز نے ہٹ کیا ہے اور اس گاڑی کے اندر کہیں نہ کہیں پینٹ لازمی کیا گیا ہے کیونکہ جب گاڑی کسیلز ہی ڈیمیج ہے اور آپ کو کوئی کہے کہ یہ گاڑی ریال ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ جگہ ساری چیک کر لیا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اگر آپ ایسے جیسے میں فنگر مار رہا ہوں اس کے اوپر اپنا ہاتھ مار رہا ہوں آپ نے ہاتھ کی مدد سے یہاں سے بھی چیک کر لینا ہے تو یہاں پر بھی اگر آپ کو ممولی سا کوئی ڈینٹ نظر آئے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ گاڑی جو ہے اس کو کسی چیز نے ہٹ کیا ہے اور اس گاڑی میں دوبارہ جو پینٹ ہے وہ جو ہے اس نے کیا گیا ہے یہاں پر یہ بلکل پچھلی سیڈ والا ڈور بھی آپ نے سیمے سے اوپن کرنا ہے اندر سے آپ نے گاڑی کو یہ ساری چیزیں دیکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈگگی گاڑی کی جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے ڈگگی کے اندر بھی یہ جو سیلز ہوتی ہیں یہ آپ نے لازمی چیک کر لینی ہے فوق بہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وجہ سے جو نمی ہوتی ہے وہ کیمرے کے اوپر پڑتی ہے اور ریزلٹ جو ہے وہ آج ہمیں کوئی اتنا اچھا نہیں مل رہا تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی یہاں سے یہ جو سیل ہے یہ فرینڈز آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہاں پر یہ تھوڑی سی ڈیمیج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دگی کے اوپر کلر کیا گیا ہے دوبارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو اس کی دگی کا اوپر والا حصہ ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں اپنا سنگر لگا رہا ہوں تو یہاں پر یہ جگہ اس گاڑی کی زیادہ اٹھی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ کو ویسے بھی آپ نے کلر کو میچ بھی کرنا ہے یہ اور اس کلر میں آپ کو یہاں پر بھی ڈیفرینس نظر آ رہا ہوگا یہ آپ سمجھیں گاڑی کی لائٹس دیکھ لینی ہیں یہ جو لائٹس ہوتی ہیں اگر گاڑی کی دگی جو ہے اس کے اوپر کلر ہے تو یہ لائٹ کبھی بھی اریجنل نہیں ہو سکتی آپ نے بیک لیٹس کا اس طرح جو ہے کر لینا جب گاڑی کی دگی ڈیمیج ہوئی ہے تو بمپر گاڑی کا کبھی بھی اریجنل نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ تو پلاسٹیک ہے سب سے پہلے تو جو ہوتی ہے چیز اس کو ہٹ کرتی ہے بعد میں جو جا کے ہے جو ہمارا ٹرنگ کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ چیزیں تھیں آپ نے جو ہے ایکسٹیریئر میں دیکھنی ہے اب ہم تھوڑا انٹیریئر میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے انٹیریئر کیسے چیک کرنا ہے آپ نے گاڑی کے اندر چلے جانا ہے جی تو فرینڈ میں گاڑی کے اندر آ گیا اور سردی بار بہت زیادہ ہے تو اس لیے اندر آنے سے مجھے تھوڑا سا سکون بھی مل گیا ہے آپ نے گاڑی کی ہینڈ بریک کو چیک کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہینڈ بریک ہے گیر لیور کو چیک کر لینا ہے ڈیش بورڈ جو ہے اس میں بھی آپ جو ہے ہر چیز آپ نے اس کی چیک کرنی ہے اور آپ کو بخوبی حلم ہو جائے گا اب وہ ایک بندے نے یہاں پر یہ جو اپنا ہمارا کنسول ہے اس کا یہ اوپر والا حصہ اس نے اور ڈلوا لیا ہے گاڑی میں تو اس کا کلر یہاں پر ڈور کے ساتھ میچ نہیں کرے گا اور جو نیچے ہمارے کیونکہ یہاں پر اس میں ڈور کنسول ہیں تو نیچے والے کے ساتھ یہ جو ہے میچ نہیں کر رہا ہوگا چاہے وہ جتنا بھی ایکسپارٹ بندہ ہو لیکن ہم جو ہیں ہم توجہ نہیں دیتے ہم جاتے ہیں بس ایک آنکھ مارتے ہیں گاڑی لی پھر بعد میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوکھا ہو گیا جی جو ہے گاڑی تو شروع موالے نے کہا کہ یہ ریال ہے یہ میری ویڈیو ان لوگوں کو تو ڈس لائک کریں گے جو لوگ دوکھا کرتے ہیں اور جو لوگ امانداری سے بیچ رہے ہیں گاڑیوں وہ تو میری اس ویڈیو کو لائک ہی کریں گے گاڑی کا آپ نے یہ ویل سٹیرنگ بھی چیک کر لینا ہے ہر ہر چیز یار انسان تھوڑا سا توجہ دے تو میرا خیال میں بندے کو جو ہے پتہ چل جاتا ہے کنسول وغیرہ دیکھ لیا کریں گاڑی کے چھتگ اکثر میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ یار اس کے اوپر جو کپڑا لگا ہوا ہے یہ کافی جو ہے کلین ہے تو اس کی یہ ریزن ہوتی ہے کہ جو بندہ گاڑی کو صحیح طریقے سے یوز کرتا ہے تو اس کی جو گاڑی کا انٹیریئر ہوتا ہے وہ کافی فریش پڑا ہوتا ہے اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں اور میرا ہر ریویو ہی آپ کو ایکسپرٹ بنا رہا ہوگا کیونکہ میں ہر ریویو ایسے کرتا ہوں جیسے آج میں نے آپ کو بتایا میرے ہر ریویو میں لیکن آج میں نے یہ چیز سوچی ہے اور میرے ایک بڑے اچھے فرینڈ ہیں اپنا اٹک سے دانش بھائی اس نے بھی مجھے ریکویسٹ کی دی کہ زوار بھائی آپ ایک ایسی ویڈیو بنائے جس میں آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ گاڑی لینے جا رہے ہیں تو آپ نے کون کون سی چیزیں دیکھنی ہیں تو یہ چیزیں تھی جو آپ نے گاڑی کے اندر دیکھنی ہیں اور بھی انشاءاللہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے میرے خیال سے تو کوئی چہاں اس کے بعد جو امپورٹڈ محلہ ہے آپ نے گاڑی کو یوز میں اگر آپ گاڑی لے رہے ہیں تو پلیز اس کو جو ہے آپ نے ٹرائی لازمی کرنا ہے ڈرائیو کرنا ہے ڈرائیو کرنے میں گاڑی جو ہے میں آپ کو ڈرائیو کر کے دکھاتا لیکن فوق بہت زیادہ ہے یہاں پر تو میں آپ یہاں پر ڈرائیو نہیں کرنا چاہتا بہت زیادہ فوق ہے ادھر تو آپ کو کم نظر آ رہی ہے لیکن اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ فوق ہے تو گاڑی ڈرائیو کرتے وقت آپ نے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے جو آپ اپنے پہلے دوسرے گیر میں گاڑی کا ایسی جو ہے وہ فل آن کر دینا ہے اگر گرمیاں ہیں سردیوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں ٹرائی لینے کے لیے اسے یہ ہوگا کہ پھر آپ جب چینج کر رہے ہیں اپنے گیر کو اور گاڑی کے اوپر اگر زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے تو سمجھو اس کے انجن کی جو کوالٹی ہے وہ صحیح نہیں اگر انجن زیادہ نوائز دے رہا ہے زیادہ شور دے رہا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ گاڑی کے اندر جو ہے اس کی جو سرویس ہے وہ صحیح نہیں کی گئی اور گاڑی بتا رہی ہوگی کہ مجھے جس بندے نے یوز کیا اس نے ٹائم پہ میرا آئل چینج کیا ٹائم پہ مجھے سرویس کر رہی ہے تو فرینڈز یہ چیزیں تھیں یہ آپ نے گاڑی کی بہت ہی سمپل سی ہیں یہ چیک کر لینی ہے سیلز امپورٹڈ ہوتی ہیں گاڑی کو مختلف انگل سے جہاں روشنی زیادہ اس کے باڈی کے اوپر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ باڈی کے جو بانر کا کلر ہے دور کا کلر ہے فینڈر کا کلر ہے ڈگگی کا کلر ہے اگر سیڈان گاڑی ہے اگر ہیچ بیک والی ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر جو ہیں آپس میں ذرا بھی ڈیفرینس ہوں تو سمجھ جانا کہ گاڑی میں دوبارہ جو ہے اس میں یہ ری پینٹ ہے اور جتنا بھی ایکس پارٹ بندہ ہو اور خدارہ یہ ڈینڈر پینٹر پہ ٹرسٹ نہ کیا کرو یہ شروم والوں کے ساتھ یار ملے ہوئے ہوتے ہیں جو شروم والا انہیں تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے یہ گاڑی کو اوکے کر دیتے ہیں جو ان کو نہیں دیتا وہ گاڑی اچھی بھی ہے تو کہتے ہیں یہ دوبارہ اس میں پینٹ وغیرہ ہے تو خود ایکس پارٹ بنو یار اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اتنی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوگی یار ہر انسان ماں کے پیڑ کے اندر نہیں سیکھتا انشاءاللہ انشاءاللہ اور بھی اگر آپ کے کوئی سوال آتوں تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس گاڑی کا میں نے جو ہے آپ کے سامنے ایک ٹرائی کیے کہ کس طرح سے چیک کرنا ہے اور اپنی آنکھیں کھول کے صحیح کر کے چیک کیا کریں کلروں کو آپس میں ملایا کریں یہ دونوں میں پہلے بتا چکا ہوں پھر بھی گاڑی کی ایک ایک چیز نیچے جو گاڑی کے فرش ہوتے ہیں میٹ بغیرہ ہٹا کے یہ بھی چیک کر لیا کریں میٹر جو گاڑی کا چیک کر لیا کریں اگر گاڑی کا میٹر لیورس کیا گیا ہے تو اس گاڑی خود بتا رہی ہوتی ہے اس کے انٹیریئر بتا رہی ہوتا ہے کہ یار میں یوز تو زیادہ ہوئی ہوں بٹ میرا جو میٹر ریڈنگ ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ گاڑی خود بتا رہی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتا دینا میں دوبارہ تفصیل انشاءاللہ ریویو کر دوں گا اور اس ویڈیو کا اپنے فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ